سبزی سرموزا بنانے کے لئے جو جو سبزیاں میں چاہیے نوٹ کر لیں اس میں دو شملہ مجھ کے ہم نے دانے لے کے ان کو باریک چوک کر لیا ہے آدھا بن گوپی لے کے اس کو باریک کرش کیا ہے دو عدد ہم نے گاجر لے کے ان کو باریک چوک کرنی ہے اور ایک عدد ابلہ ہوا انڈہ ہم نے اس کو باریک چوک کر دیا ہے اور آدھی گڑی دھنیے کی ہم نے لی ہے ہر مرچے چار سے پانچ عدد ہم نے لی ہے اگر آپ چاہیں تو زیادہ بھی لے سکتے ہیں ایک چمچ کلنچی اور آدھا چمچ نمک ہم اس میں نمک آپ نے زائکے کو دابک بھی کر سکتے ہیں اس میں بہت زیادہ نہیں یوز کرنا آدھی چمچ ہم اس میں دڑا مرچ کی ڈالنے والے ہیں اور آدھی چمچ ہم اس کی زیرے مٹ کی ڈالنے والے ہیں تو پہلے ہم ان کا پٹیاں ہمارے پاس تیار پڑیں گے لیکن پہلے سے ہم نہیں نکال رہے کہ وہ تھنڈی ہو جائیں گے تو اب ہم ان کا پہلے اپنے پاس ایک مکسٹر سے بنا کر رکھتے ہیں جو ہم سموسے کے اندر فیل کریں گے اور اس کے بعد ہم پٹیاں میں آپ کے سامنے پول کریں گے تو اب بین میں بھی تھوڑا سا تیر ڈال کے اس کو چیدر سے گرم کر دیا ہے اور اب ہم اس کے اندر اپنی ویجٹیبل کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے اس میں گاجر کو ڈال دینا ہے اور ساتھ ساتھ ہم اس میں شملہ مرچ کو ایٹ کریں گے اور بین گوپی کو یہ تین سبزیاں ہم نے ڈال کے ان کو ہلکا سا ہم نے بنائی کرنا ہے ہاف کک کرنا ہے فل کک آپ نے نہیں کرنا وہ جب سموسے کے اندر اس کو تپش لگتی ہے فرائی ہوتے وقت اب یہ پوری طرح سے ہو جائیں گے اگر بہت زیادہ آپ یہاں بھی فرائی کر لیں گے اور وہاں بھی ہوں گی تو اوورکک سبزی کا ذائقہ اچھا نہیں لگتا ہماری ہلکی سی فرائی ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ ہم اس میں ایک ادھر چڑھا مرچے اور اسٹائم سبزی کی بہت اچھی کشپوہ آریا ہے اور ساتھ ساتھ ایک چمچ ہم نے زیرا نمک آدھی چمچ اور آدھی چمچ کلونچی ہم نے اس میں ایڈ کرتی ہے اس کو ہم نے ہلکا دست میں مکس کر لینا ہے کوٹنگ آل بہت کرنا ہے تو آپ نے ساتھ سا چمچہ لاتے رہنا ہے کہ سبزیاں لگنا جائیں اور اب اس میں ہم ہری مرچے ایک کریں گے اور ہلکا سا بنائی کرنے کے بعد اس کچول ہم آف کر دیں گے تقریباً پانچ ہی منٹ اس کو پکانا ہے سبزیاں پانچ ہی منٹ پچھوکی ہیں تو ہم آمکے اس کو آف کر کے اس کو بلیٹ میں نکال لیتے ہیں سبزیاں نکالنے کے بعد تھوڑا سا ہم نے ٹھنڈا ہونے دینا ہے اس کو سمونسوں میں نہیں بڑھنا ہونا آپ کی بھی ہاتھ جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس میں یہ جوہرہ دنیا تھا یہ آب ایٹ کی آمنس میں اور یہ اگلا ہوا ایک ادت انڈا یہ ہم نے ڈاگتی ہے آپ کو یہاں پسند ہو تو آپ کالی مرچ پی سی وی تو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر نہیں ٹالنا چاہتے تو سوکیس کا اپنا فلیور اتنا زیادہ ہوگا کہ آپ کو بہت مزا آئے گا تو ہم ہم یہ ہمارا جو بنائے ہیں ہم نے مسالہ یا ہم سمونسوں کی پٹی میں دھنپپل کرنے لگے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے پٹی کو اس طرح پکڑنا ہے اور اس کو ہم نے یہاں اس طرح لائے برکول یہاں نیچے لائے اور اس کو ہم نے یہاں کر دیا یہ دیکھیں یہ اس طرح بن رہا ہے ہمارا تو اب دھوڑا سے ہم نے یہاں پہ لے یہ ہم نے میدے کا گودھا بنا رکھتا ہے یہ دھوڑا سا پانے اس میں ڈال کے تو یہ ہم نے اس کے اندر ایسے رکھ کے یہاں پرس کر دیا اور یہ ہمارا اس طرح سے بن چکا ہے یہ دیکھیں اور اس کے اندر ہم نے ایک چمچ بھری ہوئی ایڈ کر دیں اس کے اندر آپ دھوڑا سا مسالہ زیادہ بھریں تاکہ بہت اچھا سا اس کا فلیور ہے تو اور بھی زیادہ مزا ہے آپ کو کھانے میں یہاں ہم نے بھر کے دیں کہ فل کوڈنگ کر لیے اور اس کے بعد ہم اس کو یہاں سے اس طرح پریس کر کے کر دیں گے اب اس کو ہم نے یہاں سے اس طرح کر کے اور یہاں سے تھوڑا سا رہ گیا ہے تو اب یہ ہم نے پھر سے ایک انگلی کے ساتھ لے لینا اور اس طرح ہلکا سا لگا کے یہاں سے ہم نے اس کو بن کر دینا ہے تو یہاں ہم نے پیاس ساموزہ تیار ہوگا ہے اب اس طرح باقی ساموزہ بھی ہم نے تیار کر لینا ہے ہمارا نورمل گرم ہے ہم نے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا اور اس میں اب آہستہ آہستہ آنٹ کو ہم نے تھوڑا سا تیز کر کے اب آہستہ آہستہ ایک ایک کو ڈال دینا ہے پوکنگ آئل آپ کا زیادہ گرم نہیں ہونا چاہی ہم جڑ سے ڈالیں گے اس طرح ہولنا شروع جائے گا اور یہ ہم نے جب کلر چینج کر جائے ان کے بعد اسے آنٹ کو ہم نے تیز کر دینا ہے آپ ثوڑی سلو بکائیں گے تاکہ ہی تھوڑا سی کرسپی ہو جائے تو ان کا کلر آپ نے بہت دار دار نہیں کرنا بلکو لائٹ سے دیکھیں گولڈن اورلنس ہونے چاہیے اور اپنے گیس کو آف کر دی اور ساتھ ساتھ ہم ان کو نکال لیں گے تھاکہ نکال لیں گے ہم سے کلر اس کا تیز نہ ہو جائے تو آپ کو ویڈیو اچھی لے گی ہوگی اور اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں پلیس اور اگر چینل پڑھیں گے سبکرائب کرتے ہیں تاکہ ہماری نئی سے نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو ملیں گے نیکس اپسوٹ میں نیکس رسپی کے ساتھ تب تک اللہ نیگے بان